سمین آج کی کہانی ممتاز بھٹو کی ہے جو زلفکار علی بھٹو کے کزن تھے جو سندھ کے گورنر بھی رہے اور وزیر آلہ بھی رہے یاد رہے ایک وقت میں ممتاز بھٹو سندھ کے سیاہ و سفید کے مالک تھے اس وقت چیف منسٹر ہاؤس میں بلیو فلمیں بڑے احتمام سے دیکھی جاتی تھی ایک افسر نے قسم کھا کر کہا تھا کہ سندھ کے ایک ریسٹ ہاؤس میں ایک دفعہ میری مجودگی میں عبدالحفیظ پیرزادہ اور ممتاز بھٹو دو لڑکیوں کو لے کر آئے وہ سندھ جوزف کالج کی یوری فارم پہنے ہوئے تھی کتابیں ان کے ہاتھ میں تھی مگر جلد ہی انہیں اس بوجھ سے نجات مل گئی ممتاز بھٹو نے داد عیش دینے کیلئے لڑکانہ میں ایک نہائیت آلی شان کمرہ تعمیر کر دیا تھا جن لوگ انہیں اگریزی فلم ایڈوینچر دیکھی ہو تو وہ اس کمری کی حیثیت کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کمرہ مجسموں سے مزین تھا ان کے ذریعے مرد و زن کے اختلاعات کے درجنوں مناظر دکھائے جا دے دے عموما جہاں غیر ملکی مہمانوں کی توازوں کی جاتی رہی بہوالہ ہفت روزہ زندگی 20 اکتوبر 1977 ذلفقار علی بھٹو کے اس کزن کے اندر بہت سی خوبیاں ہوں گی ان کی سب سے بڑی خوبی عورتوں کا شوقین ہونا تھا یا شورتوں کا رسیہ ہونا سندھ کے اکثر وڈیروں کی خوبی ہے اس خوبی اور شوق کا حق ادا کرنے کے لیے اکثر سندھی وڈیرے بیرون ملک آتے جاتے ہیں اندرون ملکی یاشی کے لیے کراچی لاہور اور اسلام آباد ان کے محفوظ ٹھکانے ہیں منتاز بھٹو کے ذہن میں پنجابیوں کے لیے بھرپور نفرت پائی جاتی تھی بھٹو کے دور میں اس وڈیرہ کو اقتدار اور اختیارات کی مرکزیت حاصل رہی وہ پہلے سندھ کے وزیر اعلیٰ اور ریلوے کے وفاقی وزیر ہونے کے ناتے وہ اکثر لاہور میں کیام کر دے اس کیام کے دوران اس وقت کے ایک چیف سیکیٹری کی بیوی ان کی کمزوری بن چکی تھی اس سابق چیف سیکیٹری کو پنجاب میں اہم عدو بیس ہی بنا پر دیا گیا تھا یہ خاتون انتہائی خوبصورت اور دلکش قد کاٹ رکھنے کے بعد حکمرانوں کی دل کی ملکہ رہی سندھ کا یہ وڈیرہ لاہور میں اس خاتون کے ساتھ دل بھیلانے کے علاوہ ادھر ادھر بھی مو مار لیا کرتا پنجاب کے کئی سرکاری افسران اس وڈیرے کی آشی کا احتمام کیا کرتے جب یہ سندھی وڈیرہ لاہور میں ہوتا تو وہ مرات حاصل کرنے کے لیے اکثر سیاستدان اور سرکاری افسران اس کے لیے جسم فیروش لڑکیاں ڈھونڈتے اور فائی سٹار ہوتلوں میں لڑکیوں کی منڈی لگا دی جاتی ایک دفعہ سندھی وڈیرہ نے نشا کی حالت میں ریلوے کے ایک مزدور لیڈر کو ہوتل طلب کیا یہ مزدور لیڈر بھی شراب و شباب کا رسیہ رہ چکا تھا دونوں شراب پی رہتے کہ سندھی وڈیرہ آپے سے بہر ہو گیا اس نے مزدور لیڈر سے باتیں کرتے ہوئے کہا پنجابی بے غیرت ہوتے ہیں مزدور لیڈر نے سندھی وڈیرہ سے کہا کہ وہ اپنے الفاظ واپس لے اور پنجابی کو گالی نہ دے جوابا سندھی وڈیرہ الفاظ واپس لینے کے بجائے اپنے موقف پر اسرار کرنے لگا اس سندھی وڈیرہ نے کئی سرکاری افسران کے نام لے کر بتایا کہ وہ ترقی حاصل کرنے کے لیے اسے اپنی عزیز ترین لڑکیاں سپلائی کر دے ہیں سندھی وڈیرہ اور مزدور لیڈر کے درمیان تل کلامی بڑھ گئی بات تو تو میں میں سے ہاتھا پائی تک پہنچ گئی مزدور لیڈر نے سندھی وڈیرہ کے موہ پر تھپڑ دے مارا اور ہوتل سے آ گیا اس رات جبکہ سندھی وڈیرہ فائیف سٹار ہوتل میں سرکاری افسران کی فراہم کردہ لڑکیوں کے ساتھ رنگین راز سے لطف اندوز ہوتا رہا جبکہ فائیف سٹار ہوتل سے چند قدم پر واقعے تھانہ سیویل لین کی حوالات میں پولیس ایل کار مزدور لیڈر پر تشدد کرتے رہے اس مزدور لیڈر کو سندھی وڈیرہ کے آگے زبان کھولنے کی غستاخی پر کئی ماہ جیل میں رکھا گیا کئی ماہ بعد اس وقت کے وزیر آزم ظلفکار علی بھٹو کو معلوم ہوا تو ان کی مداخلت پر مزدور لیڈر کی رہائی عمل میں لائی گئی سمین آپ بھی اس کا آنی کے بارے میں اور یاشیوں کے بارے میں کومنٹ ضرور دیجئے گا